الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ جو نماز آئم کرتے ہیں، سکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہر نوزو گفتگو زکاة اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکاة الفطرے کا مصرف یعنی فطرہ کس کو دیا جائے تو فطرے کے مسارف یعنی فطرے کو خرچ کرنے کی جگہیں وہی آٹھ جگہیں ہیں جو پہلے بیان ہوئیں لیکن احتیاط یہ کی جاتی ہے اور یہ احتیاط ایسی ہے کہ اس کو ترک نہ کیا جائے کہ فطرہ فقط شیعہ فقرہ ہی کو دیا جائے یعنی اور دیگر تعمیراتی کام یا دیگر کاموں میں نہ لگے جو محتاج ہیں مؤمنین کے انہی کو فقط دیا جائے یہ ایک احتیاط ہے جو اکثر مراجعہ فرماتے ہیں اب اس شیعہ میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہو تو پہلی یہ کہ وہ شیعہ اس ناشری ہو تارک السلاة نہ ہو کھلن کھلہ گناہ نہ کرتا ہو اس پیسے کو اللہ سبحانہ و تعالی کی معاصیت میں خرچ نہ کرے اس طریقے سے فقیر ہو ضرورت مند ہو اور اگر مقروض ہے تو یہ قرض اس نے گناہ کے لیے نہ لیا ہو بلکہ اپنے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لیا ہو مثال کے طور پر ایک شخص نے جوہ کے لیے قرض لیا اب وہ پریشان ہے اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ قرض اتارے گا آتا ہے ہمارے پاس اور کہتا ہے کہ فلانا آدمی مجھ سے قرض مانگ رہا ہے آپ مجھے اپنے فطرے کے پیسے دے دیں اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے یہ قرض جوہ کھیلنے کے لیے لیا تھا کھلم کھلا گناہ نہیں کرتا کیونکہ غیر عادل کو فطرہ دیا جا سکتا ہے لیکن معلن بالفسق والفجول یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا اس نے خاموشی سے کہیں جوہ کھیلا اس کے لیے قرض لیا اب یہ ہم سے کہتا ہے کہ مجھے فطرہ دے دو اس جوہ کے قرض کو اتارنے کے لیے تو اس کو فطرہ دینا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے بچے ضرورت مند ہیں اور یہ ان بچوں پر خرچ کرے گا اس فطرے کو یہ اپنے کھانے پینے پر یا بی بی یہ کھانے پینے پر خرچ کرے گا تو اس کو دیا جا سکتا ہے بے شرط یہ کہ یہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو تارک السرات یعنی نماز کو جانبوج کے چھوڑنے والوں میں سے نہ اسی طرح سے بچوں کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے لیکن یہ فطرہ بچوں پر خرچ ہوگا لیکن ان کے ولی کو دے دیا جائے گا اب یہ ولی شرعی طور پر ولی ہو یا یہ کہ کوئی شخص کفالت کر رہا ہے تو ہم اسے فطرہ دیں گے کہ یہ پیسہ اس بچے پر لگا دو اسی طریقے سے دیوانے کو فطرہ دیا جا سکتا ہے یعنی اس کے ولی کو پیسہ دیا جائے گا کہ یہ پیسہ اس دیوانے کے علاج یا اس کے کھانے پینے پر لگا دو احتیاط یہ ہے کہ ایک سال سے زیادہ کا خرچہ فطرے کی رقم میں سے کسی فقیر کو نہ دیا جائے اور اسی طریقے سے ایک آدمی کے فطرے سے کم ایک فرد کو نہ دیا جائے فرض کریں کہ تین کلو گندم ہم نے زکاة الفطرہ کے طور پر الگ کیا اب اس تین کلو کو دو فقرہ کے درمیان تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ایک فقیر کو تین کلو کم سے کم ضرور دیا جائے لیکن کب کے جب یہ تین کلو دینا کسی مشکل کا سبب نہ ہو فرض کریں کہ اس وقت ہمارے پاس فقط یہی تین کلو ہیں جو ہم دے سکتے ہیں دو افراد انتہائی بھوک کے عالم میں ہیں جن میں شرائط پائی جاتی ہے فطرہ لینے کی تو یہاں پر ان دونوں کی رضایت سے ان کو دے دیا جائے یا یہ کہ ایک کو دے دیا جائے وہ پھر اپنے پاس سے دوسرے کو دے دے لیکن عام طور پر جو ہم شہروں میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر احتیاط یہ کی جائے کہ ایک آدمی کا فطرہ تقسیم نہ کیا جائے یہ ممکن ہے کہ ایک فرد کو ہم بیس آدمیوں کا فطرہ دے دیں لیکن ایک آدمی کا فطرہ یعنی تین کلو گندم یا جو یا چاول یا کشمش یا کھجور تقسیم کر کے دو یا تین کو نہ دی جائے یعنی یہ نہ کریں کہ تین کلو گندم تین افراد کو دے دی بلکہ تین کلو گندم ایک آدمی کو دیں کم سے کم اب یہاں پر اس مختلف اجناس کا بھی ذکر ہو جائے کہ فرض کریں کہ گندم کی دو قیمتیں ہیں دس روپے کلو اور بیس روپے کلو اب ہم اندازہ لگائیں کہ ہم پر واجب ہے دس روپے کلو کے حساب سے تین کلو گندم فطرے کے طور پر دینا اور تین کلو گندم بنتی ہے فرض کریں کہ تیس روپے کی اب ہم تیس روپے کی اچھی والی گندم یعنی ڈیرڑ کلو گندم دے دیں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے جو بھی چیز دینی ہے وہ تین کلو دینی ہوگی یا اسی خیمت دینی ہوگی یہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو گندم آپ استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ دس روپے والی استعمال کرتے ہیں تو آپ تیس روپے دے دیں اسی طریقے سے زکاة اچھی چیز پہ سے دینا زکاة الفطرہ اچھی چیز پہ سے دینا بہتر ہے اور ایک اور مسئلہ کی جانب توجہ رہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ کچھ پیسے دے دیئے چاول کے کچھ آٹے کے کچھ دالوں کے کچھ بھٹے کے کچھ خجور کے بلکہ تین کلو گندم یا جو یا کشمش یا خجور یا چاول یا بھٹا دینا ہے بشرت یہ کہ ان کا استعمال ہو اور ایسے ہوں کہ جو استعمال کے قابل ہوں اسی طریقے سے ان میں اتنی زیادہ کوئی چیز نہ ملی ہوئی ہو کہ کہا جائے کہ یہ مٹی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تھوڑی سی گرد ہو جتنی ہوتی ہے کوئی حرج نہیں تھوڑا سا بھوسا ملا ہو کوئی حرج نہیں لیکن اگر بہت زیادہ مخدار میں بھوسا یا کنکر یا مٹی ملی ہو یا بالکل کچھرے قسم کی گندم ہو تو اس قسم کی گندم زکاة کے لیے یا زکاة الفطرہ کے لیے کافی نہیں ہوگی زکاة الفطرہ میں بھی مستحب ہے کہ اپنے عزیزوں کو شداروں کو مقدم کیا جائے غیروں پر اور دینداروں کو اور علم رکھنے والوں کو مقدم کیا جائے جاہلوں پر اسی طریقے سے جو لوگ نہیں مانگتے شرم کی وجہ سے ان کو مقدم کیا جائے مانگنے والوں پر مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مانگنے والے کو نہ دیں مراد یہ کہ جو مانگ رہا ہے اس کی نسبت اس کو دینا زیادہ بہتر ہے کہ جو نہیں مانگ رہا شرم کی وجہ سے اور اپنی آبرو کو بچانے کے لیے اور جب مانگنے والا کہا جائے تو اس سے قطن یہ مراد نہیں ہے کہ جو روڑوں پر مافیہ کی صورت پر گھوم رہے ہیں بلکہ شرط یہی ہے کہ مؤمنین کو اور وہ بھی وہ کہ جو تارک السلاة یعنی نماز کو ترک کرنے والے نہ ہوں واجبات کو انجام دینے والے ہوں کھل لم کھلا گناہ کرنے والے نہ ہوں کھل لم کھلا واجبات کو ترک کرنے والے نہ ہوں یہ تھے جن مختصر سے مسائل مسرف زکاة فطرہ کے یعنی فطرہ کہاں خرج کیا جائے خدا ونگر